قلعہ رحمتگر بربی پنجاب کی ایک مسلم ریاست مالیر کورڈا میں ست ہے یہ قلعہ کسی زمانے میں بہت سندر ہوا کرتا تھا یہاں کے راجہ مہاراجہ جو تھے انہوں نے یہ قلعہ بنایا تھا کیونکہ ان کی جنگیں جو تھیں وہ پٹیارہ اور نابہ کے حکمرانوں سے ہوتی رہتی تھیں کیونکہ یہ مالیر کورڈا کی نابہ پٹیارہ سائیڈ پر واقع ہے اب یہ کھڑر میں تبدیل ہو چکا ہے یہ کسی زمانے میں یہ بہت خوبصورت قلعہ ہوا کرتا تھا اس میں جو محرابیں بنی ہوئی تھیں اور چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا یہ قلعہ دیکھنے میں بہت سندر ہوا کرتا تھا یہاں پہ فوج رہا کرتی تھی اور وہ ڈیفینس کے لیے ہمیشہ یہاں پہ تائنات رہتی تھی اور اس قلعہ میں بہت سی خوبصورتی پائی جاتی تھی یہاں پہ پانی کا انتظام بھی تھا اندر کواں بنا ہوا تھا اگر ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو اس میں نکاشی کا کام بھی ہوا ہے اور یہ مغل آرکیٹیکچر کا بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے اس عمارت میں کبھی بہت رونک ہوا کرتی تھی آج یہ کھنڈر کی شکل افتیار کر گیا ہے یہ قلعہ نواب عطاولہ خان صاحب نے ستارہ سو نبیس یا کانوے میں بنوایا تھا کیونکہ وہ ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے تھے کیونکہ عرض گرض کے ہمراہ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ قلعہ بنوایا اور قلعہ کے عرض گرضی ایک فصیل ایک دیوار بنائی گئی تھی اس کے چاروں طرف برج ہوا کرتے تھے یہ جو دیوار بھی اس کے عرض گرض بنائی ہوئی تھی وہ تقریباً دس فٹ کے قریب تھی اور اس میں مٹی بھری ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی انٹوں سے بنا ہوا اس کا باہری پورشن جو ہے دیکھنے میں بہت سندر لگتا ہے اور یہ کبھی بہت خوبصورت کراہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو چکا ہے اس کے برج اندر سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ چھوٹی انٹوں سے بنا ہوا یہ برج بہت انچائی پہ ہوتا تھا اس میں کچھ روشندان کھڑکیاں بھی رکھی ہوئی تھی رکھی ہوئی تھی یہ کھڑکیاں جو سے ان میں سے ہوا کی آواج آئی رہتی تھی اس میں چھوٹی سراکھ بھی تھے جہاں سے جو فوجی ہوتے تھے وہ دشمن پہ اٹیک کر سکتے تھے یہ اس کی دیواریں اگر دیکھیں تو مٹی درمیان میں بھری ہوتی تھی ارد گرد اس کے انٹیں ہوتی تھی یہ دیواریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی اب یہاں پہ کھنڈر کی شکل اکتیار کر گئی ہیں اور یہ دن و دن ڈھے ڈھیری ہو رہا ہے اس قلعہ کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے برج کسی جمعانہ میں بہت خوبصورت ہوا کرتے سے کیونکہ یہ برج چھوٹی اٹوں سے بنے ہوئے چاروں طرف اس قلعہ کے ہوتے سے درمیان میں اس کے کمرے ہوتے سے جہاں پہ فوجی افسران رہا کرتے سے فوجی افسران جو تھے وہ ڈیفنس کا کام کرتے سے آج کل یہ قلعہ جو ہے وہ سینٹر گورنمنٹ کے انڈر ہے منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہے اور یہ قلعہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا اس پہ اس کو اب ہم دیکھیں تو یہ جو مغل آرکیٹیکچر کا ایک بہت خوبصورت نمونہ تھا اور ایک اونچی جگہ پہ اس کو بنایا گیا تھا اتا اللہ کے دور میں یہ قلعہ جو تھا بہت اونچی جگہ پہ بنایا ہوا تھا اور اس کے جو برج منائے ہوئے تھے وہ بہت ہی سندر سے جہاں سے آدمی جو تھی وہ کلے کی اپنے شہر کی جو تھی دیکھ ریکھ کرتی رہتی تھی اور کوئی حملہ آبر اگر یہاں پہ اٹیک کرتا تو اس کا ڈیفنس کرتی تھی کیونکہ ان دنوں میں مالیر کولڈا ریاست کی جنگیں کئی چھگڑے پٹیالہ اور نابہ ریاست کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کیونکہ تھوڑا کھلبلی چل رہی تھی لرائیوں کا سلسلہ جاری تھا ایک دوسرے پہ اٹیک ہوتے تھے تو اس جمانے میں اس قلعہ کی ضرورت پڑی تھی تو اس قلعہ اس جمانے میں جب بنا ہوا تھا اگر ہم اس کے باہری چار دیواری کو دیکھیں تو اس پہ اس جمانے کی کاریگری دکھائی گئی ہے پھول پتیاں بیلیں اور اس کے ڈیزائن کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا تھا اور برجیاں بنی ہوئی تھی یہ تین منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی اسی قلعہ کے سامنے ایک اور عمارت بنی جو کہ ہائی کورٹ کے نام سے مشہور ہوئی کیونکہ یہ ہائی کورٹ بنائی گئی تھی نواب رحم علی خان اور نواب احمد علی خان کے دور میں اس کا نرمان ہوا تھا کیونکہ یہ بڑی عدالت تھی یہاں پہ جو تھے وہ لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے سے جو مقدمے ہوا کرتے سے اس کے فیصلے ہوا کرتے سے جیزیز بغیرہ بیٹھتے سے ایک دیوانے عام تھی اور ایک دیوانے خاص دیوانے خاص میں جو تھے وہ اذکار جو تھے بڑے راجہ یعنی کہ نواب صاحب کو ہوتے سے وہ عدالت میں لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور آج یہ دیکھنے میں کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی ہے اس میں جو ہے وکٹوریا شہلی میں بنی ہوئی یہ بیلڈنگ جو ہے اس کی محرابیں ہم دیکھتے ہیں وہ آج بھی دیکھنے میں بہت سندر لگتی ہیں اس میں اردگرد بہت کمرے بنے ہوئے ہیں یہ کمرے جو ہیں کسی زمانہ میں ججیز سہوان اور جو یہاں کا سٹاف ہوتا تھا وہ یہاں پہ رہا کرتا تھا پرجہ اور ان کے راجہگڑے کے وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور اس عدالت میں لوگ جو ہے ریاست کے یہاں پہ آتے تھے اور اپنے فریاد نے لے کے آتے تھے کئی جو مقدمی ہوتے تھے وہ نواب صاحب کے انڈر ہوتے تھے اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا اب یہ یہاں پہ سنناٹا چھایا رہتا ہے یہ بیلڈنگ اب ڈہڈیری ہو رہی ہے کیونکہ نوابوں کا خاندان آگے نہیں چل پایا تو یہ بیرانے کی شکل اکتیار کر گئی ہے اگر اس بیلڈنگ کی افاظت یا ریپیئر ہو جاتی تو آج بھی یہ بیلڈنگ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی لیکن یہاں پہ ہر وقت سنناٹا چھایا رہتا ہے اس میں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی زمانہ میں یہ بہت خوبصورت بیلڈنگ ہوگی یہ محرابیں اس کی بہت خوبصورت ہیں سپارہ سو اکانمے کے قریب جب اس قلعہ کا نرمان شروع ہوا تو یہ جب بیلڈنگ مکمل ہو گئی تو اس بیلڈنگ کا نام نواب عطاولہ خان نے اپنے بیٹے رحمت علی خان کے نام پر رکھا جو کہ قلعہ رحمت گڑھ کے نام سے مشہور ہوا اور یہ عطاولہ خان جو تھے نواب جو عطاولہ خان تھے وہ نواب شیر محمد خان کے پوتے تھے نواب شیر محمد خان یہ وہی نواب تھے جب سرہند میں گروہ گویند سنگھ جی کے چھوٹے صحابجازوں کو دیواروں میں چنوایا جا رہا تھا یہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی سی سوہ تینکیو فر بچین مائی ویڈیو تینکیو فر بچین مائی ویڈیو تینکیو فر بچین مائی ویڈیو